بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت زبردست ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں میرے ان ٹپس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ گھریلو جگار لگائیں اور مہنگائی کے اس دور سے اپنے بہت سے پیسے بچائیں جو آپ کے پیاروں کے کام آسکیں ان ٹپسیں آپ کے روز مرہ کے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے مطلب جن کاموں کو کرنے میں آپ کو گھنٹوں لگتے تھے وہی کام اب منٹوں میں ہونے والے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انتر کلاس میں دیکھیں اور ان ٹپس سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ دینر ٹائمز آیا کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی یونیک ہے آج میں آپ کو فریج کے ربر کا ٹیسٹ کر کے دکھاؤں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے فریج کی ربر ٹھیک ہے یا پھر خراب ہو چکی ہے اکثر جب فریج کی ربر خراب ہو جاتی ہے تو ہماری فریج میں کولنگ بہت کم ہوتی ہے جس وجہ سے ہمیں بجلی کا بل بھی بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ فریج بجلی زیادہ خرچ کرتی ہے اس طریقے سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ آپ کی فریج کی ربر خراب ہے یا پھر نہیں اگر خراب ہوئی تو آپ اس کو چینج کروا لیں تاکہ آپ کو بجلی کا بل بہت کم آئے تو ربر کا ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے لینا ہے ایک پیپر پیپر آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو اس کو ہم فریج کے اندر والی سائٹ پر لگائیں گے آدھا اندر کی طرف اور آدھا باہر کی طرف پھر آپ نے فریج کے دور کو بند کر دینا ہے اب آپ نے اس پیپر کو باہر کی طرف کھینجنا ہے اگر تو پیپر آسانی سے باہر آ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی ربر خراب ہے لیکن اگر پیپر جلدی باہر نہ آئے تو پھر آپ کی ربر ٹھیک ہے میری فریج کے دور سے پیپر جلدی باہر آ گیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میری فریج کی ربر خراب ہے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اون وغیرہ کی سوچ اور وائرز ایسے ہی بکھرے پڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا کاؤنٹر ٹاپ بھی بکھرا بکھرا اور گندہ سا لگتا ہے بلکہ اس سے ہمارا سارا کچن ہی بکھرا سا لگتا ہے آج میں آپ کو بہت زبردست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے اون کی وائرز ہوں یا پھر کوئی بھی اور وائر ہو بلکل بھی بکھری نہیں لگیں گی تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک کولڈرنگ کی خالی بوتل کا کیپ یہ تو ہم سب کے گھر میں موجود ہوتے ہی ہیں اس کے بلکل درمیان میں سے اور دونوں سائیڈوں سے تھوڑا تھوڑا سا پیس ہم کاٹ کر نکال لیں گے آپ نے بلکل ایک دوسرے کے سامنے ان کو نکالنا ہے چاہے تو آپ چھوڑی کو گرم کر کے نکال لیں یا پھر کٹر کے ساتھ یہ بہت آسانی سے نکل جائیں گے آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی اب ہم لیں گے ایک ڈبل سائیڈ ٹیپ کا چھوٹا سا پیس اس کو ہم کیپ کے نیچے لگائیں گے اور پھر اس کیپ کو دیوار کے ساتھ چپکا دیں گے یہ ہمارا زبردست سا وائر سٹینڈ بن کر رڈی ہو چکا ہے اب آپ اس میں جس طرح کی مرضی وائر کو لٹکا دیں ایک تو اس سے آپ کا کچن کاؤنٹر ٹاپ گندہ نہیں لگے گا اور دوسرا اس سے آپ کی وائر بھی خراب ہونے سے محفوظ رہیں گی اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگیں گی آپ بل آسمی ایک بار اس لپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہندر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ جب میری سوپر سے بھی اوپر ہے آپ نے ایک سے دیکھا ہوگا کہ بجلی کا بل ہمیں سب سے زیادہ آئرن اور فریج کی وجہ سے آتا ہے آج میں آپ کو آئرن کی بہت زبدست ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی بجلی کا بل نہ ہونے کے مترادیف آئے گا تو اس کے لیے آپ نے گیس ٹپ کو اون کر کے اس کے اوپر توے کو رکھنا ہے اب ہم اس کے اوپر آئرن کو رکھیں گے آپ نے آئرن کو توے پر رکھ کر گرم کرنا ہے اب ہم آئرن کو گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے پھر ہم لیں گے ایک شرٹ جس کو ہم نے پریس کرنا ہے اس پر ہم ہلکا ہلکا سا پانی سپرنکل کریں گے آپ نے اس بات کا دھیان لازمی رکھنا ہے کہ پانی سپرنکل لازمی کریں اس سے بہت اچھے کپڑے پریس ہوں گے اور وہ بھی کم وقت میں کیونکہ پانی خود سے ہی کپڑوں کی سلوٹیں نکال دیتا ہے اور پھر کم وقت میں سارے کپڑے اچھے سے پریس ہوں گے ہماری آئرن بھی گرم ہو چکی ہے اب ہم اس شرٹ کو پریس کریں گے جب بھی آپ کپڑے پریس کر رہی ہوں تو آپ پریس کرنے سے پہلے اپنی شرٹ کو سیدھا بچھا کر رکھ لیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے شرٹ کو پریس کر لیا ہے اس پر بلکل بھی ہماری محنت نہیں لگی اور ہم نے بجلی کو بھی بچا لیا ہے اگر بجلی نہ ہو تو میں اس طریقے سے ہی کپڑوں کو پہلے بھی پریس کرتی ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں بجلی جانے پر کس طرح سے کپڑوں کو پریس کرتی ہوں اور آپ اس طریقے سے گھر میں بھی کپڑوں کو پریس کر سکتے ہیں کیونکہ گیس کا بل پھر بھی کام آتا ہے بجلی کے بل سے اس طریقے سے بھی آپ بجلی کی بچت کر سکتے ہیں آپ بلا سمیک بارس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کپڑے پریس کرتے ہیں تو آئرن کے نیچے یہ بلیک بلیک سا لگا ہوتا ہے جب ہم آئرن کو آن کر کے کپڑے پریس کریں تو آئرن کے داغ ہمارے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں خواہ وہ کپڑے رنگین ہو یا پھر وائٹ دیکھنے میں بہت برے لگتے ہیں اور اس سے ہماری بجلی بھی ضائع ہوگی کیونکہ ہمیں پھر سے ان کپڑوں کو دھونا پڑے گا واشنگ مشین کو آن بھی کرنا پڑے گا اور سرف کا خرچ الگ سے ہوگا تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو بہت زبدہ سٹیپ بتاؤں گی تو اس ٹپ کو بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک المونیوم فائل کا بڑا سا پیس اس کو ہم آئرن پر اچھی طرح سے لگائیں گے المونیوم فائل لگانے سے آپ کے بہت سے فائدے ہوں گے ایک تو کم وقت میں آپ کے کپڑے جلدی پریس ہوں گے مطلب آئرن جہاں پر دس منٹ چلتی تھی وہیں پر اب صرف پانچ منٹ چلے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آئرن کے داغ آپ کے کپڑوں پر نہیں لگیں گے آپ کو دوبارہ سے کپڑوں کو دھونا بھی نہیں پڑے گا اس سے آپ کی بجلی کا بل بھی بہت کم آئے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے آئرن پر المونیوم فائل لگا لیا ہے اب میں آپ کو اس سے شرٹ کو پریس کر کے دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے آئرن شرٹ کو پریس کر رہی ہے اس پر بلکل بھی ہمارا وقت ضائع نہیں ہو رہا اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آئرن نے شرٹ پر بلکل بھی داغ نہیں چھوڑے آپ بھی اس طریقے کو لازمی فولو کر کے اپنے بہت سے پیسے ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹرپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا